کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تو سوائے حضرت علی کے آپ کسی سے گفتگو نہیں فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے حضرت علی کی اسمت ایک اور دیش شریف میں خبیلے پورے مکہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی اسلام کی دعوت دی کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کسی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرے صرف شیرِ خدا حضرت علی تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر زبان کھلی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے و دین کو خبول کیا گویا علی اسلام کے اولین مددگار ہیں اور دشمان اسلام کے خلاف حق ادا کرنے آلے آپ کو اس میں سب سے پہلے اولیت بھی حاصل ہے حضرت علی کی خصوصیت ایک منفرد یہ بھی ہے کہ مشرقین مکہ اس سرزمین پر بلکہ پورے روح زمین پر اگر کسی نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کی سجدہ ادا کیا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے بلکہ تین نوازی تھے دشریف میں آیا کہ کعبے کا سین ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ امبر کر کر نماز شروع کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری امت کی ماں بی بی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور ایک بچہ ہے جو حضرت علی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکو کر رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں شیرِ خدا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عدا کر رہے ہیں لوگ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ یہ میرا ختیجہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا نبی اور رسول ہے یہ خاتون حضرتِ بی بی ختیجہ ہے ان کی شریک حیات اور یہ بچہ میرا بیٹا ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں خود حضرتِ علی نے یہ فرمایا کہ پوری کائنات میں میں واحد تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی نو سال تک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبادت کرتا تھا آپ خود اندازہ لگائیے کہ خود حضرتِ علی کرم اللہ وجہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں ایک اور جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حضرتِ علی کی زندگی کا ہر رخ منفرد ہے ہر رخ منفرد ہے بلکہ مجھے حضرتِ علی شیرِ خدا کی ولادت کی وہ گھڑی آدھا رہی ہے کہ حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت خانِ کعبہ میں خانِ کعبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے جا رہے ہیں حضرتِ علی کو دیکھنے کے لئے تو لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ نادینہ ہے یہ بھی آنکھ نہیں کھول آنکھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ علی کو اپنی آگوش ورحمت میں لیتے ہیں حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیرِ خدا فوراً اپنی آنکھ کھول کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں یہ تو دیکھ رہا ہے اور جب حضرتِ علی اپنی جوانی میں تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس واخر کو ذکر کیا اور کہا کہ علی جب میں تم کو اپنی آگوش میں لیا اور لوگ یہ کہہ رہے تھے تو تم نے آنکھ کھول کر مجھے دیکھا علماء اکرام نے یہ فرمایا کہ اس سے شعورِ علی کا ادراک لگائی ہے حضرتِ علی نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت بھی اپنی شعور اپنی شعور میں تھا میں یہ چاہتا تھا کہ جب اس دنیا میں اپنی آنکھ کھولوں تو پہلے اپنی آنکھ سے آپ کے چہرِ مبارک یعنی محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کو دیکھوں میرے عزیز دوستو اور حضرت کو یہ ہے یہ ہے شعورِ علی کہ شعرِ خدا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر کوئی شعہ کو دیکھوں تو سب سے پہلے آپ کے چہرے مبارک کو دیکھوں اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی عربوں کے سردار ہے علی سید ہے امت کی محضتِ عائشہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ میں اولادِ آدم کا سردار میں اولادِ آدم کا سردار اور سید کے معنی کیا ہے علماء اکرام نے لکھا کہ سید کے معنی یہ ہے کہ لوگوں کی تکالیف کو اپنے آپ کے اوپر ڈال دیں اور جو لوگ اس کے پاس اپنی تکلیف کو سنانے آتے ہیں وہ ان کو تکلیف سے چھٹکارہ دلا دے اور ان کی مسائب اور مشکلات سے ان کو چھٹکارہ دلا دے میرے عزیز دوستو اور مزرگو کردارِ علی لفظِ سید کی مکمل تفسیر ہے حضرتِ علی کا کردار بتا رہا ہے کہ آپ کے اور آپ کے اہلِ خانے بھوکے ہیں آپ کے اہلِ خانے بھوکے ہیں فاخہ ہیں اور ایک سائل گھر پہ آ کر کہتا ہے کہ یا علی بھوکا ہوں کچھ کھانے کو دے دو حضرتِ علی شیرِ خدا دسترخان پہ جو کھانا ہے لے جا کر اس غریب کو اس کی بھوک کو اس کی فاخر کو دور کرنے کے لیے جا کر دیتے ہیں مجھے یہاں پر حضرت ڈاتا گنج بخش رحمت اللہ علی کی کتاب کشف المہجوب کا وہ واقعہ دارہ ہے کہ ڈاتا گنج بخش نے اپنے کتاب میں لکھا کہ ایک مرتبہ امامِ حسن رضی اللہ تعالی ابھی کھانے کے لیے بیٹھے ہیں ایک شخص آ کر پکارتا ہے کہ آلِ رسول بھوکا ہوں کچھ کھانے کے لیے دو امامِ حسن اٹھتے ہیں اور جا کر اس غریب کو پیسے دے دیتے ہیں اور واپس جب آتے ہیں تو امامِ حسن شہزادہِ جنت نوازِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آسو ہوتے ہیں آپ کی حلیہ آپ سے پوچھتی ہے کہ سرطاج کہ آپ کے آنکھوں میں آسو اس لیے آگئے کیونکہ جو مالِ غنیمت بیت المال سے آئے تھا آپ نے پورا اٹھا کر دے دیا تو شہزادِ جنت نوازِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امامِ حسن رضی اللہ تعالی نے اشارت فرماتے ہیں کہ نہیں میری آنکھ میں آسو اس لیے آئے کہ ایک محتاج کو میرے گھر تک آ کر فریاد کرنا پڑا اچھا ہوتا ہے کہ میں خود نکل کر ان غریبوں کو ان محتاجوں کو ڈھونتا اور ان کی استقلیف کو دور کر دیتا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ کردارِ علی ہے یہ کردار ہے اولادِ علی کا اور جو ہم کو آج آواز دے رہا ہے اس لاغڈاؤن میں جہاں پر پورے وطنِ عزیز میں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں غریب بھوک اور پیاس سے پریشان ہے غریب غربت میں مبتلا ہے کئی ہمارے ملک میں غریبوں کے پاس کھانا نہیں ہے تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کردارِ علی اور کردارِ اولادِ علی ہمیں آواز دے رہا ہے سیرتِ علی کے ان واقعات کو یاد رکھئے اور ہم پر لازم ہے کہ ہم فریادوں کی فریاد سنیں حضرتِ علی کی زندگی ہمارے سامنے ہیں کہ شیرِ خدا نے بہت خربانیاں دی دینِ اسلام کی سربلندی کے لئے بہت خربانیاں دی شیرِ خدا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں حضرتِ علی نے مدینہ کی وہ پاک سرزمین جو دنیا کی سب سے متبرک زمین ہے وہاں سے ہجرت کی کوفہ کو چلے گئے کوفہ کی اُم مسجد آج ہم سے بکار کر کہہ رہی ہے کہ حضرتِ علی کی پیدائش زندگی کی ابتداء اللہ کا گھر اور آپ کی زندگی کی انتہا بھی اللہ کا گھر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں شیرِ خدا کی فضیلت کے سلسلے میں بہت سی حدیث ہیں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام میں